شلوم مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو خداون کا شکر ہو آج کے دن کے لئے وانس اگین خداون نے مجھے اور آپ کو موقع دی اپنی پریزنس میں اپنے جلال میں تاکہ ہم اس کے کلام میں سے جب سیکھتے ہیں تو اس کو شیئر کریں کیونکہ خداون نے مجھے اور آپ کو اس مشن میں کھڑا کیا ہے ہم سام ٹویلف میں سیکھتے ہیں بارہ زبور میں مدد کے لئے التجا اے خداون بچا لے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور ایماندار لوگ ابن آدم میں سے مٹ گئے وہ اپنے اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں وہ خوش آمد لبوں سے دورنگی باتیں کرتے ہیں خداون سب خوش آمد لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کار ڈالے گا وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں ہمارا مالک کون ہے غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آ کے سبب سے خداون فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنک کارتے ہیں میں اسے امن و امان میں رکھوں گا خداون کا کلام پاک ہے اس چاندی کی مانت جو بھٹی میں مٹی پرتائی گئی اور سات بار صاف کی گئی تو ہی اے خداون ان کی حفاظت کرے گا تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا جب ابن آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں آمین خداون کے پاک کلام کے پڑھے سنیں اور عمل کرنے والوں پر خداون کی خاص برکت ہو یہاں پہ میں نے اور آپ نے سیکھا بہت ہی خداون کا جو کلام ہے وہ پاک ہے اور اس کلام کو کیا کہا گیا ہم نے ورسکس میں پڑھا کہ خداون کا کلام پاک ہے اس چاندی کی معنی جو بھٹی پر مٹی پرتائے گی اور سات بار صاف کی گئی حالیلویہ خداون کو جھوٹے لبوں سے نفرت ہے خداون کا کلام کہتا ہے کوئی دیندار نہیں کوئی ماندار نہیں ہر انسان جھوٹ بولتا ہے غریبوں کو لوٹتا ہے مسکینوں کی دادرسی نہیں کرتا تو ہم نے اس کلام کو نہ صرف سننا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے حالیلویہ کیونکہ خداون یسو مسی ناصری بہت جلد آنے والے ہیں اس لیے یہاں پہ لکھا ہے تو ہی ہے خداون ان کی حفاظت کرے گا خداون ہی اپنے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہی ان کو گائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے تو مسیح میں میرے بہن بھائیوں ہم اپنی زبان سے نہیں جیت سکتے ہم جب تک اپنا دل خداون کو نہیں دیں گے جب تک ہم جو پڑتے ہیں سنتے ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم بچائیں نہیں جائیں گے ہم شکر کریں کہ اس دسمبر مہینے کو خداون نے مجھے اور آپ کو دیا ہم اس پینڈیمک دور سے گزرے ہیں ان وائرسز کے دور سے گزرے ہیں ان مشکلات سے گزرے ہیں لیکن یہ مشکلات خداون کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں ہم گزریں گے تو ضرور لیکن یہ چیز ہم پر حاوی نہیں ہوگی اس لیے جتنا ضروری ہو سکتے آپ خداون کو وقت دے تاکہ خداون آپ کو بلیس کریں آمین خداون آپ کو برکت دے یسو مسیح کے نام میں آمین شلوم